اسلام علیکم ویلکم تو میرے یوٹیوب چینل آج ہم اس ٹاپک کے بارے بات کریں گے وہ ہے ہاں ٹو سٹارٹ پریپریشن فورد سی ایس ایس زولجی تو بیسیکلی ہم اس ویڈیو میں یہ بات کریں گے کہ آپ نے کیسے کن سٹیپس سے گزارنا ہے سی ایس ایس کی پریپریشن قرآن کہاں سے سٹارٹ کرنی ہے پریپریشن اور اس کے علاوہ جو ٹاپکس ہیں ان کو آپ نے کیسے ریوائیٹ کرنا ہے تو لیٹس سٹارٹ تا ویڈیو سب سے پہلے ہم سٹیپس کو ڈسکرس کرتے ہیں سب سے پہلا سٹیپ دیو ہے وہ ہے ڈاؤنوڈ تسلیبس تو میں آپ کو پتا دیتا ہوں کہ آپ نے سلیبس جو ہے وہ اس کو کیسے ڈاؤنوڈ کرنا ہے گوگل کا جو پیجے وہاں پی آنا ہے اور وہاں پی جو سرچ کا آئیکن ہے وہاں پی رائٹ کرنا ہے سی ایس ایس زولجی سلیبس ایف پی ایس سی ڈاٹ کوم پی دی ایف اور آپ نے انٹر کر دینا ہے اس کے بعد یہ سیکنڈ ویب سائٹ آئی ہے ڈبلیو ڈبلیو ایف پی ایس سی گورنمنٹ ڈاٹ پی گئے تو آپ کے پاس فرس پی آ سکتی ہے سیکنڈ بھی آ سکتی ہے میرے پاس سیکنڈ آئی ہے تو اس کو میں کلک کروں گی ٹھیک ہے تو جب میں نے کلک کیا تو یہاں پی یہ والا پیج آ گیا تھے اب آپ نے اس کو ڈاؤنوڈ کر لینا ہے کلک کرنا ہے ٹھیک ہے اور آپ کا ڈاؤنوڈ ہو جائے اب نیسٹ ٹیپ کی طرف چلتے ہیں وہ ڈاؤنوڈ تا پاسٹ ویپرز مینیمم فائیو ٹو ٹین جیئرز اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ نے پاسٹ ویپرز جو ہیں زولوجی کہ وہ آپ نے کیسے ڈاؤنوڈ کرنے ہیں تو آپ نے گوگل پر جا کے رائٹ کرنے ہیں سی ایس ایس زولوجی پاسٹ ویپر دو تھاوزن ون تو ٹو تھاوزن ففٹین اور انٹر کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے جو یہاں پہ سیکنڈ ویب سائٹ آئے گی اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے اور یہاں پہ یہ آپ اس ویب سائٹ پہ آ جائیں گے آپ تھوڑا نیچے سکرول کریں گے تو ٹو تھاوزن ٹو تھاوزن ون ٹو تھاوزن ٹو تھاوزن ٹری فور فائٹ سکس اور ففٹین تک یہ دیکھیں یہ ففٹین تک زولوجی کے جو پاسٹ ویپرز ہیں وہ ہیں تو آپ ون بائی ون جہاں سے سارے پاسٹ ویپرز ہیں وہ ڈاؤنوڈ کر سکتے ہیں ففٹین ٹو آن ورڈ جو آپ پاسٹ ویپر ڈاؤنوڈ کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لئے کیا طریقہ ان کے لئے بھی آپ کو گوگل میں جانا ہے اور وہاں پہ رائٹ کرنا ہے اس کے پاس سب سے پہلی ویب سائٹ آئے گی علم کی دنیا کی تو آپ نے وہاں پہ جانا ہے اور وہاں پہ یہ سارے پاسٹ ویپرز پڑے ہوئے ہیں تو آپ یہ یہاں سے راؤنوڈ کر سکتے ہیں تو اپنے ایک سٹیپ کے طرف چلتے ہیں جو کہ ہائی لائٹ رپیٹی ٹاپکس آف سلی بس آپ نے تار امپورٹن اینپورٹن قویسٹنز اس میں کیا کرنا ہے آپ کو یہ میں دکھا دیتا ہوں آپ کو میں نے پاسٹ ویپرز کو اٹھایا ہے ایک ون بائی ون اور میں نے وہاں سے جو بھی قویسٹن آیا ہے پیپرز میں ان کو ہائی لائٹ کر دیا ہے یہاں پہ آکے سلی بس میں سے ہائی لائٹ کر دیا ان کو ہائی لائٹ کردی نہیں ہوئے تو ایسے کس کی ہم نے کس پا jáکم میں قویسٹنیا tão پر یہ کوئن میں نے اس کیان آیا ہے یہ ا homo diverCom ایک ski실ن بس میں ان کو ہائی لائٹ راہ میں آیا ہے مثال تو یہاں پہ ہائی لائٹ Vä کی intrigued ایکیان میں نے اس کیسے ہائے تاری میں اپس پر پروٹان کی今日は یہاں پہ کس پر بانتا ہے آپ کو اس کو ہائلائٹ کرنے کی ضرورت کی کیا ہے فرمائی سے اپنی اٹھم صور省 میں ہے جیسے کہ مجھے پتا چل گیا ہے کہ کونس امپورٹن پارٹ ہے مجھے پتا چلا کہ یہ پلیٹی انورٹی بریٹس میں سے یہ بہت امپورٹن ہے اس کے بعد جو کورڈیٹس والا پورشن ہے اس میں سے یہ جو لاس والا پورشن ہے برڈز میاملز اور رپٹائلز والا یہ پورشن امپورٹن ہے آگے مجھے پتا چلا کہ اس میں جو مینڈلز کے جو لوز ہیں اور کروموسوم الابریشن انہیریٹنس کا ہے تو یہ پورشن امپورٹن ہے اس کے علاوہ ایولوشن کا پورشن داروانیان کی ایولوشن لمار قسم کی تھیری تو یہ ایمپورٹن ہے نیچرل سریکشن اور اس کے علاوہ جو ہے نا گلوپل وارمنگ اور اورگنیلیس جو ہیں یہ امپورٹن پورشن ہے نیکس جو ہے اینیمل فارم اور فنکشن والے پورشن میں سے جو انٹیگمنٹس والا کرسنس ہیں اس کے علاوہ ڈیفرنٹ بائیو مارکوز جو ہیں ان کی ڈائیجیشن اس کے علاوہ نیفرون کا پوچھا گیا اسی طرح ہاں جو انڈوکرائم پورشن ہے یہ تو بہت ہی امپورٹن ہے آپ نے بلکل سکپ نہیں کرنا تو اسی طرح ہمارے پاس کمپوزیشن اور بلرڈ کمپوزیشن اور پلازما تو یہ ڈیفرنٹ کوسنس اسی طرح پوچھا گیا تو یہ والی پارٹ جو ہے یہ بھی امپورٹن ہے تو یہ جو میں نے ہائلائٹ کیا وہ یہ سارے امپورٹن ہے آپ اس طرح کر سکتی ہیں آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کر دیتی ہوں جو میں نے امپورٹن ٹاپکس جو تھے جو ادھر میں نے ہائلائٹ کی ہیں سارے پاس پیپر سے دیکھ کے وہ میں نے ایک سیپریٹ لیسٹ بنائی ہے اور وہ آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کرنے لگی ہوں ٹھیک ہی تو آپ لوگ یہ دیکھ اس کا سکرین چھوٹ لیے سکتے ہیں ٹھیک ہے تھاکہ آپ لوگ کو پتا چل جائے کہ یہ امپورٹن ٹاپکس ہیں ٹھیک ہے اپنے ٹائم ٹیبل بنانے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ٹاپکس کو ڈیوائٹ کرنے ہر دے کے لیے تو میں آپ لوگ کو پتا دیتی ہوں کہ آپ نے ٹائم ٹیبل کیسے بنانے آپ نے ڈیوائٹ کر لینا ہے ٹوٹل کیا آپ ایک سبجیکٹ کے لیے کتنے دین میں کورپ کر سکتے ہیں اپنے مجھے اپنے لیے میں acquiring 30 ویسے یکی اند Legal mascara 挑 сот سکتے ہیں کہ میں 40 اس میں کورپ کر سکتے ہیں جب مجھے ہوتے خصے ہیں جب کپ تھوٹل میں 30 اپنے دین کریں کچھ لوگ 15 gab es4 with 20 دین میں کا مانک مانک میں لگا کہ میں اس کfer آپ دیکھوں گی میں 30 ہن gشتے ہیں مجھے من cousins Spiritual Labor آپ کے چیز اور گھر آپ باعر کش سے بیش تراثار کی ر voulez اپنے کو کیسے یعرف کا چاہتے ہیں او لISA میں ان کے ذات دین میں دیکھیں اس کے ساتھ مجھے..? اپنے دنالیا آپ نے اپنے دنانا اپنے کیسے میں counts on اپنے کیوں آپ کو اپنی کسی تیچر سے چیک کروانا ہے اس کے بعد آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کو کتنی تیاری ہوگی ہے اگر کچھ اس میں کوئی چیز مسیں گے آپ کو کچھ لگتا ہے کہ اس میں کوئی کمی رہ گئی ہے تو وہ کوئی بات نہیں آپ ریوین میں کر لیں گے ٹھیک ہے کیونکہ اس کی ریفرن فیزز ہوتی ہیں پریپریشن کی کہ آپ نے پہلی فیز میں کرنی ہے ایک دفعہ آپ نے سلی بس کمپلیٹ کر لینا ہے سیکنڈ فیز میں ہوتی ہے کہ آپ نے ریوین کرنی ہے آپ نے ٹیسٹ دینے ہیں کسی کو بھی ٹھیک ہے تو جو ایک دفعہ آپ سلی بس کو کورپ کر لیں جب آپ کی سیکنڈ فیز آئے گی ٹیسٹ کی فیز یا تھرڈ فیز جس میں آپ نے ریوین کرنی ہے تو آپ ان فیزز میں وہ اس کو کمپلیٹ کر لیں ٹھیک ہے اس کو جو کمی رہ گے وہ دوبارہ کر لیجئے سب سے امپورٹن بات کہ آپ نے اس ڈیورنگ آل دا پروسیس جو ہے آپ امپورٹن ٹاپکس اور ان اپورٹن ٹاپکس کو کورپ کر رہے ہیں تو آپ نے ساتھ ساتھ نوٹس ضرور بنانے ہر ٹاپک کا اپنے نوٹس بنانے ہیں اس ویڈیو ہوگی بھی اسی ٹاپک پہ آپ نے نوٹس کیسے بنانے ہیں اگر آپ کو ساری چیزیں جو ہے وہ کلیئر ہو گئی ہوں گے اگر کسی کا کوشتر ہے تو آپ لوگ کومنٹ سیکشن میں پوچھیں